شیخ سوال آپ سے یہ ہے کہ جشن ویلادت منانے کا کیا ثواب ہے جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں چاہیے کتاب میں لکھا ہے جشن ویلادت منانے کا ثواب اس کتاب میں ہے یہ دیکھ لیے اس کتاب کے اندر ہے جشن ویلادت منانے کا ثواب شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت القوی فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا یہ کس کا فرمان ہے یا قرآن مجید میں کوئی آیت ہے اس طرح کی جس کا ترجمہ یہاں لکھا گیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہے فرمان ہے جس کا ترجمہ یہاں لکھا گیا ہو کہ نوے علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جشن ولادت منانے والوں کو یہ ثواب ملے گا کس کا قول فرمان ہے یہ بہت دین اسلام قال اللہ و قال رسول اللہ اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام یہ دونوں جگہوں سے ملتا ہے یہ دونوں ذریعوں سے ہمیں ملتا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادات فرامین کے ذریعے سے ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ شیخ عبدالحق محدث دہلہ بھی فرماتے ہیں تو ان کا فرمان کیوں جاری کیا گیا بھائی ان کا فرمان کیوں پھیلائے جا رہا ہے ان کا فرمان کیوں لوگوں کے بیچ میں رائج کیا جا رہا ہے یہ نبی بھی نہیں ہے یہ رسول بھی نہیں ہے اور نہیں یہ صحابہ ہیں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ یہ لوگ ویسے ایمان والے بن جائیں جیسے کہ تم ایمان والے ہو تو ہدایت پہ آ جائیں گے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہے مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ جو میرے طریقے پر ہیں اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں تو صحابہ کرام سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ جشنِ ولادت منانے کا یہ ثواب ملتا ہے یہ عجر ملتا ہے تو کیوں اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں میرے بھائیو یہ اللہ رب العالمین کی بندے ہیں اللہ کے بندوں میں اللہ رب العالمین کا کلام اور فرمان پھیلاو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھیلاو ان کے ارشادات کو پھیلاو ان کے طریقے کو پھیلاو ان کی باتوں کو ان کے فرمان کو مت پھیلاو اللہ رب العالمی ہدایت عطا فرمائے آپ لوگوں کو اسی طریقے سے اس میں ایک بات لکھا ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے محفل ملاد منقط کرتے آئے ہیں اور ولادت کے خوشی میں دعوتیں دیتے کھانے پکواتے اور خوب صدقہ خلات کرتے آئے ہیں میرے بھائیو یہ سب غلط بات ہے کس نے کہا ثابت کو ربو بکر صدیق عمر فاروق عثمان دنورین علی المرتضہ اور اسی طریقے سے حسن حسین اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ اور آل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت کرو کہ عید ملاد النبی لوگ مناتے تھے کتاب میں لکھ دینے سے تھوڑی ہوتا ہے ثبوت بھی چاہیے اس کا دلیل چاہیے قلم آپ کا ہے لکھنے والے آپ ہیں جو چاہیں لکھ دیں لیکن ہمیں تو ثبوت چاہیے ہم تو بغیر ثبوت کے نہیں مانتے یادہ شروع سے مسلمان کرتے آئے ہیں بلکل غلط بات ہے یہ یہ چار سو سال کے بعد یہ شروع ہوا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا عید ملاد النبی کا جشن اور ایسے ہی طابعین کے زمانے میں نہیں تھا طبی طابعین کے زمانے میں نہیں تھا فقہہ کے زمانے میں نہیں تھا محددین کے زمانے میں نہیں تھا ان سارے زمانوں میں نہیں تھا کیسے کہہ رہا ہے شروع سے عید ملاد النبی مناتے آئے ہیں مسلمان یہ بلکل غلط بات ہے جو پھیلائے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور حق اور سچ بات سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین